اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت خاص عمل رات و رات امیر ہونے کا عمل پیش خدمت ہے یہ وظیفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو عطا کیا ایک بار یہ عمل آپ بھی کریں اور خود اپنی آنکھوں سے موجزہ دیکھیں شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا بس ایک دن یہ صورت پڑھنی ہے اور تیسرے دن انشاءاللہ آپ کی دنیا بدل جائے گی فوری اور موجزادی وظیفہ ہے ناظرین یہ عمل جو آپ کو آج بتایا جا رہا ہے یہ نہایت آزمودہ عمل ہے اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ عمل حدیث مبارک سے ثابت ہے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کرنے کو دیا دو جہانوں کے سردار آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات حق اور سچ ہے محترم بھائیوں اور بہنوں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے فکر و فاقع کا شکوہ لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل کرنے کا ارشاد فرمایا کچھ عرصے کے بعد آیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو میرے پڑوسی بھی میرا حال سے استفادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے کہ اتنا عطا کیا کہ میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں ناظرین اس عمل کی خوبی یہ ہے عمل کی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک اتنی دولت عطا کرتے ہیں کہ عمل کرنے والا خود بھی مال و دولت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور لوگوں میں بھی اس کو تقسیم کرتا ہے یعنی اللہ پاک اس عمل کرنے والے کو دولت عطا کر کے تقسیم کرنے کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو پھر بھی اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ پاک دولت میں بے انتہا برکت اور اضافہ فرماتا ہے محترم بھائیو آج بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس عمل کو شیئر کریں کروڑوں لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اس پر یقین کر کے عمل کریں انشاءاللہ اتنا ہی بہت ہے کیونکہ یہ عمل حدیث مبارک سے ثابت ہے کاروبار میں برکت کے لیے گھر میں برکت اور خیر کے لیے امیر ہونے کے لیے اور اس کے علاوہ عمل یہ بھی پیش کروں گا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے اگر آپ اس وظیفے کو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ثواب کے ساتھ ساتھ مال و دولت اور برکت بھی بہت زیادہ ہوگی یہ عمل کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں چاہے دن میں جتنی بار بھی آنا جانا ہو راتوں رات امیر ہونے کا نسکہ یہ ایک صورت میں بس ایک دن پڑھنی ہے جب بھی گھر میں داخل ہوں یہ صورت رحمان آپ پڑھیں تیسرے دن انشاءاللہ آپ کی دنیا بدل جائے گی محترم بھائیو کون نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں اسائشیں نہ ہوں آج کا وظیفہ بہت ہی آزمایا ہوا ہے ہر وہ اسائش جو آپ چاہتے ہیں یہ صورت رحمان ہے اس صورت کا الگ ہی اثر ہے ایسا اثر کے سننے والے پر بے خاموشی اور رکت تاری ہو جاتی ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ صورت اپنے خسن و عبادت اور امدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ اور آراستہ ہے اور اس عمل کو جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے پنہ دولت عطا فرمائیں گے جو اس نیت سے یہ عمل کرے گا یا پاک پروردگار جس طرح سے آپ نے اس صورت کو مزین اور آراستہ کیا اسی طرح سے میری زندگی کو بھی مزین اور آراستہ فرما دے ہر وہ اسائش جس کی طلب رکھتا ہوں وہ ضرور بے ضرور عطا فرما دے تو انشاءاللہ اس صورت کے حوالے سے اللہ پاک آپ کی حاجت روائی ضرور کریں گے بہت اکسیر عمل ہے یہ نہایت آسان وظیفہ ہے آپ نے صورت رحمان کو رزانہ کسی ایک وقت تین تین مرتبہ تین تین مرتبہ اول و آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ تین مرتبہ تلاوت کرنا ہے اور پڑھنے کے بعد دعا اللہ کے حضور مانگیں اپنی جائز حاجت طلب کریں انشاءاللہ اکابرین کا کہنا ہے کہ سات دن کے بلا ناغہ اس عمل سے اللہ پاک آپ کی زندگی کا کائی پلٹ دیں گے اور ہر وہ چیز عطا ہوگی جس کی آپ طلب رکھتے ہیں قرآن پاک سے بڑھ کر نروانیت کی کوئی چیز نہیں اس نیت سے اللہ سے مانگیں گے یا اللہ میری زندگی کو اس طرح سے مزینہ راستہ فرمائیں جب انسان محبوب کا سب سے پیارا بندہ بنتا ہے تو اس کی مرغوب چیز اس کو مہیا کرتا ہے پہاڑوں سے دودھ تک کی نہریں نکال دیتا ہے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارا جو پسندیدہ اللہ کے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک سوال کیا فرمایا پاک پروردگار آپ کا سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ بندوں سے راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت ہے پھر حضرت امام بن حنبل نے فرمایا یا اللہ کیا سمجھ کر یا بغیر سمجھ کر پڑھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر پڑھے یا نہ سمجھے جس طرح بھی کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے گا وہ میرا پسندیدہ بندہ بن جائے گا کہ تمام آثار اس پر حقیقی دنیا کے آثار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوں گے اپنی خوشنودی کا پروانہ اس پر جاری اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس اقرار کو کرتے ہوئے کہ بے شک قرآن پاک کی تلاوت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تو آپ اس کی تلاوت ضرور بلا ناغہ کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ